خروج انتیس باب اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور دو بے ایب مینڈے لینا اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو اور تیل کی چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا یہ سب گیہوں کے میدہ کی بنانا اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا پھر حارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا اور وہ لباس لے کر حارون کو کرتہ اور آفود کا جبہ اور آفود اور سینہ بند پہنانا اور آفود کا کاری گری سے بنا ہوا کمر بند اس کو باند دینا اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسا کرنا پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا اور حارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا پھر تو اس بچڑے کو خیمائے اجتماع کے سامنے لانا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں پھر اس بچڑے کو خداون کے آگے خیمائے اجتماع کے دروازہ پر زبا کرنا اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربانگاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی سارا خون قربانگاہ کے پایا پر انڈھیل دینا پھر اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور جگر پر کی جلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربانگاہ پر جلانا لیکن اسے بچڑے کے گوشت اور کھال کو گوبر کو خیمائے اجتماع کے باہر آگ سے جلا دینا اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے پھر تو ایک مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کا خون لے کر قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑکانا اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا اور اس کی انتڑیوں اور پائوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملانا پھر اس پورے مینڈے کو قربانگاہ پر جلانا یہ خداون کے لیے سوختنی قربانی ہے یہ راہت انگیز خوشبو یعنی خداون کے لیے آدشین قربانی ہے پھر دوسرے مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر حارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کو قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا اور قربانگاہ پر کے خون اور مسا کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر حارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے آنتلیاں ڈھکی رہتی ہیں اور جگر پر کی جیلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداون کے آگے دھری ہوگی روٹی کا ایک گردہ اور ایک کلچہ جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا اور ان سبوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربانگاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاکہ وہ خداون کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو یہ خداون کے لیے آتشین قربانی ہے اور تو حارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے حارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے زبیہوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداون کے لیے اٹھایا گیا ہے اور حارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے تاکہ انہی میں وہ مساؤ مخصوص کیے جائیں اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمائے اجتماع میں داخل ہو تو ان کو سات دن تک پہنے رہے اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں اُبالنا اور حارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمائے اجتماع کے دروازہ پر کھائیں اور جن چیزوں سے ان کو مقصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں اور اگر مقصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا وہ ہرگز نہ کھایا جائے اس لیے کہ وہ پاک ہے اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا اور سات دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے زبا کرنا اور تو قربانگاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسا کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے تو سات دن تک قربانگاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا تو قربانگاہ نہائیت پاک ہو جائے گی اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا اور تو ہر روز صدا ایک ایک برس کے دو دو برے قربانگاہ پر چڑھایا کرنا ایک برہ سب کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور ایک برہ کے ساتھ ایفا کے دسمے حصہ کے برابر میدہ دینا جس میں ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو اور ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور اس کے ساتھ سب کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا جس سے وہ خداون کے لیے راہت انگیز خوشبو اور آتھشین قربانی ٹھہرے ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمائے اجتماع کے دروازہ پر خداون کے آگے ہمیشہ ہوا کرے وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا اور وہی میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں خیمائے اجتماع کو اور قربانگاہ کو مقدس کروں گا اور میں حارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لیا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں موسیقا موسیقا